دماغ کی طاقت کو ہنڈر پرسن استعمال کرنے کے لیے بتاؤں گا آج آپ کو چار سمبل سی ٹیکنیک پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں کچھ نیا ایڈ کر لیجئے یہ جو آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ آپ صبح آفیس جاتے ہیں نائن ٹو فائف جوب کرتے ہیں گھر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس میں کچھ نیا ایڈ کر لیجئے for example آپ پہلے ایک خاص ویڈیو ایڈیٹر کو یوز کریں اپنی ویڈیو کا ایڈیٹ کرنے کے لیے تو اب ایک نیا ویڈیو ایڈیٹر ٹرائے کر کے دیکھئے اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ایک تو آپ کی سکل میں اضافہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ آپ کو بہت مزا آئے گا جب بھی ہم کوئی نئی چیز ٹرائے کرتے ہیں تو ہمارے برین میں نئے نیورال پاتھویس ڈیویلپ ہوتی ہیں اور اس سے بہت شاندار ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارے برین میں کونیٹیو سکلز ہیں وہ ہماری امپرووب ہوتی ہیں اچھا دوسری ٹکنیک یہ ہوتی ہے اپنے برین کی پاور کو میکسیمائز کرنے کے لیے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کلکولیٹر کو بین کر دیجئے کیونکہ آج کل بڑا آسان ہے کلکولیٹر کو یوز کر کے ہم کلکولیشنز کر لیتے ہیں اور میں خود بھی کلکولیٹر کو پریفر کرتا ہوں باٹھ تھوڑی دیر کے لیے ہم کلکولیٹر کو بین کر دیں تاکہ ہم اپنے مائنڈ میں جو کلکولیشنز کریں اور اس سے ہمارے برین کی جو سکل ہے کلکولیٹ کرنے کی وہ ہم پریکٹس کرتے رہیں جو ہم نے بچپین میں میتھ سیکھا تھا اسے ہم پریکٹس کریں گے تو ہم مزید دوسری پرابلمز کو جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ایزیلی سولف کر پائیں گے ہمیں پریکٹس ہو جائے گی کہ کس طرح ہم نے پرابلمز کو سولف کرنا ہے تو 2 plus 2 is equal to 4 آپ کلکولیٹر پر دیکھنے کی بجائے خود اپنے مائنڈ سے بھی گیس کر سکتے ہیں کہ 2 plus 2 is equal to 4 ہی ہوتا ہے اچھا تیسری ٹکنیک اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نیوگیشن کو یوز کرنے کی بجائے یعنی گوگل میپ کو یوز کرنے کی بجائے آپ ویسے گیس کریں اور رینڈم گیس کریں کہ اچھا یہ راستہ ہوگا اچھا وہ راستہ ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو پیٹرول تو زیادہ چاہیے ہوگا بہت یہ ہے کہ آپ کے برین کے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ اگر آپ خود راستوں کو گیس کریں جس راستے کے پر آپ پہلے گئے تھے بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ نیوگیشن کون کریں آپ گیس کرتے ہوئے اپنی منظر تک پہنچ جائیں چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ پروگرامنگ ٹیکنیکز کو یوز کر سکتے ہیں for example آپ NLP کو یوز کر سکتے ہیں اپنے برین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے مائنڈ کو بیٹیفل بنا لیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین پر بھی اسیس کا بڑا شاندار اثر پڑتا ہے اور ایک بونس ٹپ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو بیٹیفل سمجھنا سٹارٹ کر دیجئے کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیے کہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت مائنڈ ہے یہ ہیں وہ چار ٹپس جو کہ آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں اپلائے کرنی ہے اگر آپ اپنے برین کی پاور کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں all the best